بھارتی فضائیہ کے نئے رافیل تیارے چین کے خلاف مکمل طور پر یوز لیس ہیں بھارت کے سب سے قریبی دوست سمجھے جانے والے ملک روس نے بھارت کا سارا غرور خاک میں ملا دیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رافیل تیارے بھارتی فضائیہ میں شامل ہو چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ بھارتی رافیل تیاروں پر اس وقت دنیا بھر کے دفاعی ماہرین نہ صرف اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں بلکہ چین اور پاکستان کے ساتھ بھارتی رافیل کو رکھ کر یہ بھی موازنہ کیا جا رہا ہے کہ رافیل تیارے بھارتی فضائیہ کو کتنا فیدہ پہنچا سکتے ہیں بھارتی دفاعی ماہرین اور بھارتی میڈیا کی طرف سے آپ کو اس تیارے سے متعلق ایسی ریپورٹیں ملیں گی کہ جیسے اب یہ تیارے استعمال کر کے بھارت پوری دنیا کو فتح کرنے جا رہا ہے لیکن اگر حقیقت کا سامنا کیا جائے تو اس تیارے کے بارے میں جو نیوٹرل ریپورٹس آ رہی ہیں وہ بھارتی میڈیا کی زبان پر لگام لگا دیتی ہیں ایسی ہی ایک ریپورٹ بھارت کے انتہائی قریبی دوست سمجھے جانے والے ملک روس نے پیش کی ہے جس سے بھارتی میڈیا کا سارا جشن ماتم میں تبدیل ہو چکا ہے روسی ریپورٹ کے مطابق بھارتی فضائیہ میں اگرچہ رافیل تیارے شامل ہو رہے ہیں لیکن جے چین کی فضائیہ کے لئے کوئی خطرہ نہیں ہوں گے جبکہ بھارت کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ وہ اپنے ان تیاروں کو چین کی سرات کے قریب تائنات کرے گا رافیل تیارہ بلا شبہ ایک جدید ترین تیارہ ہے لیکن جے تیارہ چین کی فضائیہ کے لئے کیوں بڑا خطرہ نہیں ہوگا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ ریپورٹ ریشین ایوییشن ایکسپارٹ کی طرف سے پیش کی گئی ہے اور اس ریپورٹ کے مطابق اگرچہ بھارت نے رافیل تیارے فرانس سے حاصل کر لئے ہیں لیکن ان تیاروں کا اثر چین کی فضائیہ پر ذرا برابر بھی نہیں ہوگا بلکہ اس ریپورٹ میں تو یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ چینی فضائیہ کے سامنے بھارت کے یہ رافیل تیارے بلکل یوز لیس ہوں گے اگرچہ رافیل تیارے فور پلس جنریشن کے حامل ہیں لیکن روسی ماہرین کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ موجودہ تناظر میں اگر بھارت اور چین کے درمیان ایک بڑا تناظر ہو جاتا ہے تو چینی فضائیہ کے خلاف بھارتی رافیل تیارے لداخ میں بلکل ہی ناکارہ ثابت ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چین اور بھارت کے درمیان لداخ کے محاذ پر حالات انتہائی کشیدہ ہیں اور دونوں ممالک کی فوجیں صرف اس اشارے کا انتظار کر رہی ہیں کہ کب وہ ایک دوسرے پر حملہ کر دیں یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے دفاعی ماہرین ان دونوں ممالک پر اپنی نظریں جمعے بیٹھے ہیں خاص طور پر ان دونوں ممالک کے پاس موجود نئے اور جدید ہتیاروں کا بھی مسلسل موازنہ کیا جا رہا ہے کچھ ماہرین کے مطابق نئے رافیل تیارے بھارتی فضائیہ کو بوسٹ فراہم کریں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بھارتی فضائیہ کی کومبیکٹ صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہوگا لیکن اس سب کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بھارتی فضائیہ ان تیاروں کو لے کر پوری دنیا فتح کر لے گی بھارت کے یہ نئے تیارے چینہ کے لیے کیوں زیادہ بڑا خطرہ نہیں ہوگی اس کی چند وجوہات اس رپورٹ میں بتائی گئی ہیں رپورٹ کے مطابق رافیل تیارہ فور پلس جنریشن کا حامل ہے لیکن بھارت ان کو صرف چھتیس کی تعداد میں حاصل کر رہا ہے جبکہ چین کے پاس جے ٹوینٹی جیسے سینکروں فیفت جنریشن فائٹر جیٹس موجود ہیں رپورٹ کے مطابق بھارت یہ چھتیس تیارے انتہائی زیادہ قیمت میں خرید رہا ہے بھارت نے فرانس کے ساتھ ان تیاروں کی ان سٹھ ہزار کروڑ بھارتی رفوں میں ڈیل کی تھی اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو بھارت کو ایک تیار سولہ سو چھالیس کروڑ بھارتی رفوں میں پڑتا ہے بھارت کے ایک رافیل تیارے کی قیمت چین کے سٹیلت فائٹر جیٹ سے تین گنا زیادہ ہے پورٹ کے مطابق جہاں اتنی زیادہ قیمت میں بھارتی فضائیہ چھتیس رافیل تیارے خرید رہی ہے بھارت چین اپنے ہی پیسوں سے اپنی فضائیہ میں کئی سٹیلت تیارے شامل کر رہا ہے لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ یہاں پر صرف قیمت ہی اہمیت نہیں رکھتی بلکہ رافیل کو اگر جے ٹوینٹی کے علاوہ دوسرے تیاروں سے بھی کمپیئر کیا جائے تو بہت سے تیارے بھارتی رافیل سے کہیں زیادہ بہتر صلاحیتوں کے حامل ہیں جیسا کہ چین کا جے سکسٹین لڑا کا تیارہ جو کہ روسی ایس جو تھرٹی کا چینی ورجن ہے اس کے علاوہ چینی فضائیہ روسی ساختہ ایس جو تھرٹی فائی بھی استعمال کر رہی ہے اگر صرف اس تیارے کا بھارتی رافیل سے موازنہ کیا جائے تو بھارتی رافیل کی رفتار ایک اشارہ آٹھ میک ہے جبکہ چین کا جے سکسٹین ٹو پینٹ ٹو میک رفتار کا حامل تیارہ ہے بھارتی رافیل الٹیٹیوڈ کے حوالے سے بھی جے سکسٹین سے پیچھے ہے جے سکسٹین بھارتی رافیل سے زیادہ بلندی پر پرواز کر سکتا ہے اس کے علاوہ جے ٹوینٹی کے ڈیزائننگ منیجر نے بھارتی فضائیہ اور بھارتی میڈیا کا سارا غرور یہ کہہ کر خاک میں ملا دیا کہ ہمارے جے ٹوینٹی کا مقابلہ بھارتی رافیل کے بس کی بات نہیں ہے یہاں ہم دنیا کے سب سے خطرناک تیارے امریکی ایف ٹوینٹی ٹو ریپٹر کو پچھار دینے والا تیارہ بنا چکے ہیں تو بھارتی فضائیہ اور بھارتی رافیل کی ہمارے سامنے کیا اوقات ہے